بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم وعلی اہلی و صحبی اجماعین اما بات محترم بھائیوں اور دوستوں ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور علمی حلقوں میں یہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ کیا دین کی بات کرنے کے لیے درس نظامی شرط ہے کیا دین کی بات کرنے کے لیے عالم کا کورس کرنا ہوگا یا کوئی بھی دین کی بات کر سکتا ہے بھائیوں اور دوستوں اس اعتبار سے میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا درس نظامی کے نام پر ہمارے ہاں علمی حلقوں میں بہت مبالغہ ہے افراد و تفرید کا شکار ہے یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ درس نظامی ہونا چاہیے عالم کا کورس کرنے کے بعد کافی حد تک طالب علم کے اندر ایک انسان کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دین پر براہ راست غور کر سکے لیکن معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے ہاں مدارس میں جو ہو رہا ہے وہ آٹھ سال مدرسے میں گزار کر آ جاتا ہے کچھ سیکھ کر نہیں آتا بخاری شریف کی حدیث پڑھنی بھی نہیں آتی کہ چلیں حدیث سو پڑھ لیتا ہے لیکن حدیث کے اندر سے مسئلہ نکالنا کیسے ہے اسے قرآن سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے حدیث پر حکم کیسے لگانا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس میں سکھایا نہیں جا رہا لوگوں میں شوخ ختم ہو گیا تو اب اگر کوئی مدرسہ میں داخلہ نہیں لیتا عالم کا کورس نہیں کرتا لیکن ان علوم اور فنون کو کسی عالم کے پاس جا کر سیکھ لیتا ہے چاہے وہ ایک سال میں سیکھ لے دو سال میں سیکھ لے تین سال میں سیکھ لے اس پر ملکہ حاصل کر لیتا ہے دسترس حاصل کر لیتا ہے وہ دین کے بارے میں رائے قائم کرے آپ اس کی صلاحیت کو چیلنج کرے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اٹھ کر قرآن پر رائے قائم کر دے حدیث پر رائے قائم کر دے اور دین کا جنازہ نکال لے ایک طالب علم میں بڑی خوبصورت بات کی کہ جاہل کی بات چند دن کی مہمان ہوتی ہے پریشان نہ ہوا کریں کہ آئے نئے دن سوشل میڈیا پر ہر بندہ یوٹیوب پر بیان دے رہا ہے یوٹیوب پر دین کو لے کا ڈسکس کر رہا ہے ارے میرے بھائیوں اور دوستوں علماء سے مخاطب ہوں جاہل کی بات چند دن کی مہمان ہے اگر اس کی بات میں وزن ہے دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے قرآن و حدیث کو پیش کر رہا ہے اور بظاہر گفتگو صحیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشے گا ورنہ جاہل کی بات چند دن کی مہمان اٹینشن نہ لیا کریں ہمارے ہاں ذاتیات پر گفتگو کر کے روندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے جی اس نے عالم کا کورس نہیں کیا ہوا اس نے درس نظامی نہیں کیا ہوا اس کو کیا حق ہے کہ یہ دین پر بات کرے یا فلان حدیث کو ضعیف کہے فلان حدیث کو حسن کہے یہ درست رویہ نہیں ہے درس نظامی کوئی شرط نہیں ہے دین کی بات کرنے کے لیے دین کی بات کرنے کے لیے ایک طالب علم کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے وہ ملکہ پیدا کرے کہ وہ براہ راست و قرآن پر غور کر سکے حدیث پر غور کر سکے فقہ پر غور کر سکے اور تحقیق کا ذوق اپنے اندر پیدا کر کے مسائل کا استمباد کرنے کا شعور آسلو اس کو قرآن تو سارے پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو چسکا بھی ہوتا ہے بحث کرنے کا تو وہ ترجمہ پڑھ کر قرآن مجید پر رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات صرف ترجمہ آ جانے سے مسئلہ کا حل نہیں نکلتا قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کا شہپارہ ہے اللہ کا کلام ہے اس کی بلاغت اس کی ترکیب عجیب ایک نشہ ہے جو عربی کو جانتے ہیں وہ میری بات سے بخوبی واقف ہوں گے اور مسہ لے گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور ہمارے ہاں تراجم پڑھ کر بے چک آپ رائے قائم کریں لیکن اپنے دائرے میں رہ کر بات کریں آپ کو عربی زبان اگر نہیں آتی تو عربی زبان کے دائرے میں قدم نہ رکھے یا عربی کی بنیاد پر قرآن و حدیث کا فہم بیان نہ کریں آپ کا تاریخی علم ہے آپ نے حدیثیں پڑھ رکھی ہیں تو اپنے دائرے میں رہ کر دین کا کام کریں لیکن جب اس سے بڑھ کر اہل علم آپ کو اس علم سے متعلق آپ کی رہنمائی کرنا چاہے تو ضرور اس رہنمائی کو قبول کریں رہ چلتا بندہ قرآن پر رائے قائم کریں یہ اچھا رویہ نہیں ہے اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں ضرور دین پر بات کریں دین کے مختلف شعبیں ہیں جس چیز پر آپ کی مہارت نہیں کبھی قلم نہ اٹھائیں کبھی زبان نہ کھولیں اپنے دائرے میں رہ کر بات کریں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو قبولیت بکشے گا اور جہاں تک کورس کی بات ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی میڈیکل سائنس پر بات نہیں کی دین کا علم گھر بیٹھ کر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر کسی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ براہ راز کتابیں پڑھ سکتا ہے تھوڑا بہت علماء سے ٹیلی بھی کر لیتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اس کے دلائل دیکھے جائیں گے اس کا علمی کام دیکھا جائے گا اس کی صلاحیت کیپیبلیٹی کو دیکھا جائے گا لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈگری کا تعلق علم سے نہیں ہے دین سے نہیں ہے ڈگری کا تعلق معاش سے ہے یہ اکنومکلی بسلا ہے میرا ذریعہ معاش کیا ہے میں یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں انجینرین کر رہا ہوں یا میں نے سمپل ماسٹر کیا ہے تو مجھے ایک ڈگری ملی ہے اس ڈگری کی بنیاد بر میں کسی ادارے میں جا کر ملازمت کر سکتا ہوں میرا ذریعہ معاش بن جائے گا اس کے ذریعے مجھے رزق ملے گا اسی طرح مدارس میں جو درس نظامی کروایا جا رہا ہے اس کی سند دی جا رہی ہے اس سند کی بنیاد پر علماء کرام مدارس میں مدرس بھی لگ رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں کسی تحقیقی ادارے میں ان کو نوکری مل رہی ہے اور اب تو درس نظامی کی شرط پر آرمی میں ملازمت مل رہی ہے موٹیویشنل سکالر کے طور پر خطیب کے طور پر میڈیا پر علماء آ رہی ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے وفاقی تو خلاصہ کلام ڈگری کا ہونا ملازمت کے لیے ذریعہ معاش کے لیے بنیاد بن سکتا ہے دنیاوی امور کے لحاظ سے دین میں تحقیق کے لیے درس نظامی شرط نہیں ہے عالم کا کورس شرط نہیں ہے اگر آپ نے یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس نہیں کیا آپ نے خود کتابیں پڑی ہیں ڈاکٹروں سے جا کر مسائل پوچھیں ہیں ڈاکٹروں سے جا کر مسئلے ڈسکس کیے ہیں اور آپ کو میڈیکل سائنس میں ایک مہارت حاصل ہو گئی ہے تو بے سک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن آپ کی تحقیقات کو علم کی دنیا میں مانا جائے گا ڈگری صرف آپ کو یونیورسٹی میں یا کالج میں سکول میں نوکری دے سکتی ہے لیکن علم کی دنیا میں ڈگریوں کی کیا حیثیت ہے یا سند کی کیا حیثیت ہے یہ صرف معاش کے لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی شرط نہیں ہے دین کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے بشرتے کہ اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر ملکہ ہونا چاہیے جتنا اس کے اندر ملکہ ہے جتنا وہ پانی میں ہے اتنی وہ دین کی بات کرے امام یعظم ابو حنیفہ بننا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا دن رات ایک کرنا ہوگا امام شافی بننا ہے امام شاتبی بننا ہے علامہ ابن تیمیہ بننا ہے احمد رضا خان جیسی فقاحت حاصل کرنی ہے عشق رسول حاصل کرنا ہے علمہ دیوبند کے جو اہل علم حضرات ہیں کسی کا بھی نام لیں تو آپ کو تگو دو کرنی پڑے گی صرف ترجمہ پڑھنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے اندر بڑی گہرائی ہے تو درس نظامی ہو یا اصری علوم کی ڈگری ہو اس کا تعلق ذریعہ معائش سے ہے اس کا تعلق صلاحیت سے نہیں ہے مدارس میں پڑے ہوئے حضرات کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی عربی کی سطر سے ہی نہیں پڑھ سکتے اور بہت سے لوگ مدارس میں نہ جا کر گھر بیٹھ کر یا علماء کی صحبت اٹھا کر بہت اچھی عربی بول لیتے ہیں قرآن کا ترجمہ اچھا کر لیتے ہیں تو میں دعوت فکر دیتا ہوں آپ قرآن کو پڑھیں بے شک طالب علم بن کر قرآن کا مطالعہ کریں اس پر رائے بھی قائم کریں لیکن اپنی حدوث سے تجاوز نہ کریں بڑوں پہ تنقید کرنی ہے تو آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے آپ جس مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں اس سے متعلق پورا نالج ہونا چاہیے اس فیلڈ کا پورا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی علم حدیث نہیں آتا علم فقہ نہیں آتا صرف آپ نے تراجم پڑے ہیں تو اپنی حد میں رہ کر بات کریں حس سے تجاوز نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو علم کی سمجھ عطا فرمائے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّ الْبَلَاغِ